اسلام علیکم ناظرین آج کا میرا موضوع انتہائی حساس اور آپ کو اور مجھے سب کو افیک کرتے ہیں کہ یہ بڑا پاخر ہے کیا کیوں آتے ہیں اور اس کو کنٹرول میں کیسے رکھا جا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ شاید یہ کہیں گے کہ یہ لائف تو اللہ تعالیٰ نے متین کی ہے بلکل اللہ تعالیٰ نے متین کی لیکن کیا اس لائف کی طرف اس ڈیڈ لائن کی طرف نمبر ایک کیا ہمیں رنگتے ہوئے بڑھنا ہے یا عظم و حوصلے کے ساتھ اچھی صحت کے ساتھ بڑھنا ہے جو ریڈ لائن اللہ تعالیٰ نے ہم کر رہا ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ جو چارٹ آپ کو ورلڈ ہیلتھ آئیٰ اگنیزیشن کا سامنے آرہا ہے کہ مختلف ملکوں میں مختلف لائف ایکسپیکٹنسی ہے جاپان ویرہ بہت آگے نکل گئے بیس بیس ریال ہم سے آگے ہیں جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ رہے ہیں ہمارے ہم وہی چاہ سٹھ 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 کی ایبریج لائف ایکسپیکٹنسی پر اٹھکے ہوئے ہیں اور کچھ افریقی وہ مالک میں تو یہ ڈاؤن ٹو فیفٹی کری کے قریب یہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے کہ وہ ڈیڈ لائن ہر ایک کے لئے ڈیفرنٹ رکھی ہے یا کچھ ہمارا بھی اپنا قصور ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا گیا کہ انسان کی سطھ تک آزاد ہے ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ پھر کہا دوسری ٹانگ اٹھاؤ چیزیں اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے کچھ چیزیں ہمارے بس میں دے دی ہیں جو راہ اختیار کرو وہ تم کرو یہ بڑھاپا کیسے آتا ہے جب عمر بیس کے قریب ہوتی ہے دس بیس وہ کہتے ہیں ہوئی عمر دس تے اینج لگے جو میں گل کرے ہاساس ہوئی عمر وی تے اینج لگے جو میں بیلے جو نکلی آشی ہوئی عمر تی تے مارے اڈی توڑے ہی اور ہوئی عمر چالی تے گال پیگی پنجالی انتے کھچنا پہ رہے ہیں اب تو وزن کھینچنا پڑنا ہے ہمارا معاشرہ ہے بھی ایسے ہمیں سب چیزوں کے لیے ٹائم ملتا ہے سوائے اپنے آپ کے لیے اپنی صحت کے لیے ہم اس کولو کے بیل کی طرف چل پڑتے ہیں کہ پیسہ کمانا ہے پیسہ کمانا ہے بڑا آدمی پڑنا ہے اور اس میں اپنی صحت کو پھول جاتے ہیں ناظرین ہماری جتنے باڈی سیلز ہیں سب کی لائف ہے جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں فار ایکزمپل ہمارے بلڈ کی لائف بچے میں بھی بوڑے میں بھی ریڈ بلڈ سیلز کی لائف ٹوٹل ون ٹوٹی دے وائٹ سیلز کی ٹوٹل تھرٹی آرز سکن سیلز کی نائنٹین ڈیز کیڈ ڈی سیل کی ٹوٹی ون ڈیز اور اسی طرح سو آن اور اگر کسی چیز کی لائف نہیں ہے اور وہ تاز زندگی ہے تو وہ ہماری ناظرز ہیں ناظرز ہیں جن کے رستے سب سے بڑا کام ہونا ہے یعنی خون نے گردش کرتی ان کی کوئی لائف نہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ تبدیل نہیں آنے لگتا بچپن میں جوانی میں نوجوانی میں تو یہ جتنے سیلز کی ڈیتھ ہوتی ہوتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں بون میرو پیدا کر دیتی اور جگر ویرا یہ سارے بلڈ سرکولیشن میں لے آتے ہیں لیکن جیسے جیسے ہی ہم تیس سال کروز کرتے ہیں اور اُبر بڑھتی جاتی ہے یہ سیلز بننے کی رفتار کام ہو جاتے ہیں اور سیلز بننے کی رفتار جب کام ہونے جاتے ہیں تو ڈیتھ کی رفتار تو وہی ہے کچھ ویکنیں سانے لگتے ہیں پھر اس میں کچھ اور پرابلم ہوتے ہیں چہرہ جو بچپن میں دس سال کی عمر تک اے سرکھوں سفید تھا چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو پھول کی طرح کھلا ہوا تھا کلی کی طرح کھل رہا تھا تو وہ مرچھانا شروع کر دیتا ہے کیوں کہ سیلز یوں ہیں ان کے بننے کی اس رفتار سپیڈ کام ہو جاتی ہے ہمارے پھر کچھ گلینڈز ہیں لیٹس اے آئل گلینڈز کو لے لیتی ہے یہ آئل گلینڈز کچھ کم یہ لبریکیشن تو اندر کو ہر ایک کو جو انجن چلتا ہے ہماری باڈی بھی کا انجن بھی چل رہا ہے نا بھاگ رہا ہے بلکہ سارا دن آپ بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں یہ کچھ کام بننے لگ ہماری جلد آستہ آستہ کمزور پڑھنے لگ جاتی ہے یہ جب پھولی ہوئی چیخز ہیں یہ آستہ آستہ کمزور ہونے لگ کئی لوگ تو بڑا پیمیں اس کو اوپر رکھنے کے لیے وہ کلوجن کے انجیکشن بھی لگا تو وہ یہ چیزیں متاثر کرنے لگتی ہیں یہ جلد یا موٹی تیہ یا پتلی ہونے لگتی ہے تو پھر اس پہ سیکنگ شروع ہو جاتی ہے اندر سے جلد یا پتلی ہونے لگتی ہے تھنگ ہونے لگتی ہے تو اس کے بعد اس پہ گچھے تھوڑی دھوریاں سے پڑھنے لگ جاتی ہیں اسی طرح ہماری ہڈیاں جن پہ سٹرکچر کھڑے ہیں ہمارا دماغ کھڑے ہیں ہڈی کھڑی ہے ٹانگیں کھڑی ہیں پاؤنگ کھڑے ہیں سارا دن جنت پہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں وہ بھی کچھ چیزوں سے بنی ہیں ان میں بھی کمی آنے لگتی ہے ہڈیاں سات چیزوں سے بنی ہیں کیلشیم وائٹیمن ڈی مگنیشیم فاسفورس سیلیکان کوپر اینڈ فورو رائٹ وائٹیمن ڈی ہم سورج کی شعہوں سے لیتے ہیں اور کیلشیم وغیرہ دودھ اور اس لیے باقی خوراک سے اب مجھے یہ بتائیے گا اگر آپ کے گھر میں لون ہے اگر گھاس پہ آپ دھوپنا پڑنے دیں اس جگہ خات بھی دیں پانی بھی دیں تو کلانیا گھاس ہرا بڑا رہے گا نہیں نہیں نا وہ اس لیے کہ کچھ چیزیں ریاکشن سے جذب ہوتی ہیں آپ جتنی مرضی خات پانی دے لیں وہ ہرا نہیں رہے گا وہ سبز نہیں رہے گا تو ویکنس ہاں لگتی ہے ہماری بونز میں بھی جب کیلشیم ایک سیکٹرا ویٹیمن ڈی کے ساتھ ریاکٹنی کر پا اور آج کل کا جو لائف سٹائل بن گیا بچوں کا بڑوں کا ایسی سے نکلنا ہے ایسی میں گاڑی میں بیٹھنا ہے دفتر میں جا کے ایسی میں بیٹھ جانا ہے اور پھر سارا دن آگے دوپ میں تو نکلنا ہی نہیں ہم نے تو جھوک کے موبائل بھی استعمال کرنا ہے اور کمیوٹر بھی استعمال کرنا ہے اور پوستر جب ہڑیاں نرم ہو جائیں گی تو پوستر بھی افیکٹ دے تو پچاس سال بعد ایک اور کام ہونے لگتا ہے کہ ہماری نفس جو ہے وہ سکڑنے کے عمل سے دوچار ہونے لگ میڈیکل ٹرمنالوجی میں اسے ایتھرو سلوریسز کہتے ہیں یعنی نفس کی لچک جاتی رہی انٹرنل اور ایکسٹرنل سویلنگ آنے لگی ہارڈنس آنے لگی ان میں جب انٹرنل سویلنگ آگئی تو ان کا پیسج کام ہو گیا اور ہے کیا بلڈ ہماری زندگی میں سانس ہی ہے نا جس کے رستے ہم چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سانسوں کے آنے جانے سے زندگی کا سلسلہ چلتا رہے تو یہ جہاں اور رک گیا تو وہ جہاں اور کیا ہوتا ہے جب بچہ ہوتا ہے تو اس میں تھرٹی کروڑ ائر سیکس ہوتے ہیں لنگز میں لنگز میں کتنے تھرٹی کروڑ ائر سیکس ہوتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ پالوشن سے اور مختلف رتوبتوں سے بلغم سے وہ کلوز ہونے لگتے ہیں ائر سیکس چھوٹی چھوٹی تہلی ہیں اب جب سانس لیتے ہیں تو وہ آکسیجن جو اس میں آکسیجن آتی ہے وہ آپ کے بلڈ کو انریچ کرتی ہے اور دل کی ایوری دھڑکن کے ساتھ from head to toe بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ اگر ایک منٹ کے لیے وہ کاربن ڈائی اکسائیڈ جو پہلا سانس کے رستے آکسیجن گئی جو کنورٹ ہو چکی ہے ابھی کاربن ڈائی اکسائیڈ میں ایک لمحے جسم سے باہر نہ نکلے تو ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ جو پولوشن ہے اور بلغم ہے اور ایسی چیز سے چیزیں وہ تیس کروڑ جو میں نے بتایا ائر سیکس چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں وہ کلوز ہونے لگتی ہیں سکڑنے لگتی ہیں کلاغ ہونے لگتی ہیں ان میں وہ اس حد تک کپیسٹی نہیں رہیتی اور الٹی میٹلی بڑھاپے کی طرف ہم چل پڑتے ہیں کیونکہ سیلز بھی اتنی رفتار میں نہیں بنتے خون بھی اتنی رفتار میں گردش نہیں کرتا اگر ہم مینٹرنس نہیں کرتے مینٹرنس نہیں کرتے اپنی جسم کا کیر نہیں کرتے بھاگ دوڑ میں پیسے کی لگے رہتے ہیں تو یہ تو سفر کرے گا نا جسم اور سفر کیسے کرے گا نہ ہم بلڈ کا چیک کرائیں گے ریگولرلی نہ کائیرپیکٹر سے ایجسمنٹ ہڈیوں کی کرائیں گے نہ ان کے ویٹیمنز منرلز کا خیال رکھے گے اور جب ویٹیمنز منرلز ویک ہوں گے تو ہڈیاں تو کمزور ہوں گی نا نفس بھی کمزور ہوتے جائیں گی ہم ریفلیکسولوجی سے ان کو دور بھی کر دیتے ہیں جو سکڑنے کا عمل ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں کریں گے تو پھر بڑھاپا آہستہ آہستہ ہے جب بلڈ نہیں جائے گا تو تمام طرح آرگنز کا آنکھوں سے لے کے سر سے لے کے سر کے نیورون سے لے کے اور پاؤں تک سب کا جو انٹیک ہے جو انپوٹ ہے وہ خون کی گردش ہے اوکسیجنیٹڈ بلڈ اور جب اوکسیجنیٹڈ بلڈ پورا نہیں جائے گا تو پھر کمی تو آئے گی نا اور ان میں اور جو اضافہ کرتے ہیں وہ کچھ امراض ٹائف لائک کولیسٹرول لائک شوگر ایکسیکٹرہ ان کو اور زیادہ جسم کو ویک کرنے لگتے ہیں لیٹسے کسی کو ڈائیوٹیز ہو تو ان کی نوز آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ ڈیمیج نوز کو ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ جب خون کم جانے لگتا ہے تو یہ ہم بڑھاپے کی طرف آنے لگتے ہیں آپ کی انٹریسٹ کے لیے جب ہم بڑھاپے میں ستر سال کی عمر تک پہنچتے ہیں تو اس وقت ہمارے دماغ کا وزن تیس پرسنٹ کم ہو چکا ہوتا ہے ہمارے پانی کے جو زیاد پندرہ پرسنٹ کم ہو چکے ہوتے ہیں جسم سے ہے کیا سارے جسم میں سیونٹی تو سیونٹی فائی پرسنٹ پانی ہیں لیکویڈ ہے اور اسی طرح ہمارے کیڈنیز جو فلٹر کرتے ہیں ہمارے بلڈ کو غیر ضروری چیزوں کو باہر نکالتے ہیں وہ ستر سال کی عمر میں پچاس فیصد کام کرتے ہیں اور اس طرح ہم بڑھاپے کی طرف جاتے جاتی ہیں لیکن اگر آپ کیر کرتے ہیں لیٹسے میں سب کی ایک جیسا نہیں رہتا وہ ایک ریسرچ کے مطابق وہ آدمی جو چالیس سال تک صرف اے سی میں ہی رہتا ہے باغ دور نہیں کرتا اور وہ بھوڑا جو ستر سال کی عمر میں اپنی ایکسرسائز کرتا رہتا ہے سانس کی ایکسرسائز بھی کرتا رہتا ہے واک بھی کرتا رہتا ہے جوگنگ بھی کرتا رہتا ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے لائف سٹائل پہ بھی تو میں آخر میں آپ سے جند ایک گزارشت کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک اپنی بونز کو سٹرونگ رکھیں ان کے جو ویٹیمنز اور منرلز میں نے گرمائے پورے رکھیں اپنا بلیڈ کم از کم ہر چار مہینے بعد چیک کرا لے کہ اس میں کس چیز کی کمیں آئی ویٹیمن ڈی کی آئی کیلشیوم کی آئی آئرین کی آئی یا کس چیز کی کمیں آئی اس کے بعد کائروپریکٹر سے ایجسمنٹ اس کی کرائیے پولوشن فری انوائرمیٹس میں کوشش کریں رہنے کی کوشش کریں اپنی نین پوری رکھنے کی کوشش کریں اپنی نیوٹریچن پوری رکھنے کی اپنے دماغ کو بڑھاپے میں بھی بیزی رکھئے ایک اگر نئی گاڑی ہونا اس کو کھڑا جیک اپ کر دیا جائے تو آہستہ آہستہ زنگ لگتا ہے اور اگر بڑی گاڑی کو یعنی اول پرانی گاڑی کو جیک اپ کر دیں گے تو زنگ محلت ہی نہیں دے گا تو بڑھاپے میں بھی اپنی ایکشسائز جاری رکھنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت دے سکتے ہیں کنٹرول کرنے سے میری مراد ہے کہ ہم یہاں یہ 66-67 سال کی ایوریج لائف گزار رہے ہیں یہ جاپان ویرہ میں یہ 87-88 تک پہنچ رہی ہے ابھی اسی طرح دوسریہ کے دنیا میں مالک میں ہم سب سے جو ڈویلپ کنٹریز ہیں آگے ہیں اور آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا ہیلڈی ایٹھ ہنڈرڈ بک جس میں دخلیاں کے مختلف علاقوں کا سروے ہے اور جس میں سو سال تک وہ کہتا ہے کہ زندگی اچھی رکھی جا سکتی ہے زیادہ تر لوگوں کی لائف سو سال سے تجاوز کرتی ہے اس میں بھی وہ لکھتا ہے ہمارا علاقہ کا بھی ایک سروے دیتا ہے that is ہونزا اور ہونزا میں میں سب کر چکو آرمی سرویس کے درمیان اس میں کیا ہوتا ہے پلوچن فری انویرمنٹس تازہ پانی آرسینک سے بغیر جو آپ کو واسع دیتا ہے اور چھوٹی چھوٹے کھیت محنت کر کے پہاڑوں سے اترتے ہیں پانی لے جاتے ہیں کیلریز ان کی کھانا پینہ پھلوں پر جن میں ابنڈنس ہوتی ہے ویٹامنز کی اپنی صحت کا خیال لکھئے ان سب چیزوں کا جو میں نے گزارشت کی خیال لکھئے انشاءاللہ آپ بھی عمر میں بڑھا پائیں گے اپنی اللہ تعالیٰ نے مقرر ضرور کی ہے لیکن آپ کو بھی انہوں نے اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے ایک ٹانگ اٹھانے کی طرح جس طرح دوسرے ملکوں میں 87 88 تک پہنچ گئی ہے جاپان ویرہ میں انگلینڈ ویرہ اور دوسرے نیوزیلینڈ ویرہ میں اسی طرح انشاءاللہ ہماری بھی بڑھے گی اگر آپ اپنی صحت کا خیال لکھیں گے ان چیزوں کا نیوٹریشن ایکس ایکٹرا سارس کا ہر ایک چیز کا خیال لکھیں گے کائروپیکٹر سے ہر بھائی نئے اجسمنٹ کراتے رہے گے اسی طرح جیسے اپنی گاڑی اگر آپ اپنی گاڑی کی ٹیوننگ کراتے ہیں تو اس کی لائف بڑھتی ہے نا تو آپ اپنی ٹیوننگ بھی تو کراتے ہیں ہماری گاڑی بھی دوسارہ دن بھاگ رہی ہے کائروپیکٹر سے اجسمنٹ کرائی نا باہر کے ملکوں میں ہر مہینے جائے جاتا ہے کائروپیکٹر کے پاس اجسمنٹ کرالیں آپ بھی تشریف لائیے کائروپیکٹر سے اجسمنٹ کرائیے انشاءاللہ آپ کی بھی آؤٹپوٹ میں کام کاج کی کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی اور صحت مند عمر دے اللہ حافظ موسیقی